السلام علیکم دوستو آج ہے پندرہ نومبر دوزہ تیس اور بڑے دنوں کے بعد آپ کو آج آلو پیاز کے ریڈ کے حوالے سے بتا دیں کہ اس وقت آلو پیاز کا ریڈ کیا جا رہا ہے کیونکہ نئے آلو بھی ماشاءاللہ آلوڑی تو چل رہا تھا گلگیت بلدستان کا لیکن جو قریبی مقامی علاقے ہیں تو منسیرے کا بھی آلو شروع ہو گیا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں چلپٹ آلو کے اوگ کیا ریڈ جا رہا ہے یہ تو سٹور والے پنجاب کالو ہیں پیپسی تو اس کے ریڈ بھی بتا ہے کابل والے پیاز آ رہا ہے تو ساتھ ساتھ ریڈ بتاتے ہیں کہ کیا کیا ریڈ جا رہا ہے جس طرح کے ماشاءاللہ دیکھتے ہیں رنگ پیاز ہے کافی بہترین قوالیٹی کے یہ کیا ریڈ ہے بیسے یہ گھر کے استعمال کے لیے نہیں کیونکہ کافی بڑے ہیں یہ کیا ریڈ ہے یہ چھے سو روپے دیڑی دیر ایک سو بیس روپے کلو اور یہ پیچھے والا کیا ریڈ ہے درمیانہ سے اس کے جو ہے وہ ساڑھے چھے سو روپے ہیں یعنی ایک سو تیس روپے کل ہو گیا اچھا جی تو چلو جی یہ پیپسی آلو ہے ٹھیک ہے آلو کیا ریڈ ہے میکس یا چانڈی پر میکس چھے سو پر ایک سو بیس روپے کلو چلو جی آگے چلتے آگے کیا کیا ریڈ جا رہا ہے پیلا پیاز بھی پڑا ہوئے پیلا پیاز کا ریڈ کم ہوتا ہے پیاز اس طرح آتا ہے یہ دیکھ رہے اس کے بعد اس کی صفائی ہوتی ہے جس طرح کہ یہ دیکھ غفار بھئی صفائی کر رہے غفار کیا ریڈ چلا رہے ہو بھائی جان ساڑھے پانسو ساڑھے پانسو ایک سو دس سو پر اچھا پیاز تقریباً چھے سو روپے اچھا پیاز چھے سو روپے ایک سو بیس روپے کلو اور آلو کیا ریڈ ہے چھے سو روپے ایک سو بھی میکس یا چانٹی پر میکس ہو چانٹی پر میں نے ساڑھے چھے سو روپے اچھا یہ آپ نے ساڑھے چھے سو پر دی چانٹی پر یہ جو اخصان ڈال رہے ہیں اور ویسے جانی کا کیا ریڈ جا رہے ہیں آلو کا جی 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 آلو تقریباً چھے ہزار چھار سو تک آچھا آلو آچھا آلو چھے ہزار چھار سو تک یہ پیپسی اور دوسرا گل کت والا کیا ریڈ جا رہے ہیں اس کا کچھ پتہ ہے آٹھا آزار تک اس کا وزن کتنا ہوتا ہے وہ تقریباً چودہ دڑی چودہ دڑی اور یہ پیپسی آلو کا وزن کتنا ہے یہ تقریباً دارہ دڑی اور یہ پیلا پیاس کیا ریڈ ہے چار سو روپے دڑی ہے اسی روپے کے لوں سامنے لگا ہوا ہے توڑے سے رہ گئے یہ ایک بوری میرے خیال میں کتنے دن ہو گئے کہ یہ ختم نہیں کیا ہوا ہے پیلا پیاس آپ تو آپتے سے زیادہ ہو کتنے بوری نکال لیا ہے دو بوری اصل میں یہ نا اس کا لوگ کہتے ہیں کہ یہ سستہ کیوں ہے تو میں آپ لوگ بتاتا جاؤں کہ اس میں پانی کا مقدار کافی زیادہ ہوتا ہے جب آپ اس کو جو ہے نا سالن میں ڈالتے ہو تو کافی مشکل سے اور بہت ٹائم لگا کے بہت گی اور گیز دونوں کا زیادہ استعمال کر کے پھر بھی براؤن نہیں ہوتا ہے صرف جو ہے نا اور نرم سا ہو جاتا ہے ویسے یہ جو ہے نا اس میں پانی کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے تو اس لیے اس کا ریڈ کم ہوتا ہے اور لوگ اسے پسند نہیں کہتے ہیں ہاں البتہ سالات کے طور پر آپ اسے استعمال کر سکتے ہو مٹاس ہوتا ہے اس میں یہ ہے جی یہ بھی چانٹی ہو رہی ہے پیپسی علو دیکھ رہے اس طرح یہ ابھی اچھے اچھے نکال رہے ہو ساتھ یہ جو ہے نا میکس ہے گل جانی اثر ریٹ دے رہا چھے ساڑھے چھے ساڑھے چھے سو رپیہ ویسے ہی میکس کیا ریٹ دے رہے ہو چھے سو رپیہ آچھا جی یہ ہے بھائیو گل گت کا علو یہ گولہ نکالا ہے انہوں نے یہ میکس آتا ہے ٹھیک ہے اس طرح کیا آپ دیکھ رہے یہ گولہ ہے اس طرح جو ہے نا اچھے علو نکالے تو چلو جی ریٹ پوچھتے ہیں یہ گولہ ساپ خوشک ہے یہ توڑا گیلے ہیں شکریہ شکریہ گل گت ساڑھے چھے سو رپیہ دڑی ہے اور بھوری کیا ریٹ بھیگتے ہیں تیرہ چھوڑا زار وزن تقریبا ایک سو پندرہ بیس کلو ایک سو پندرہ بیس کلو اور یہ میکس ساڑھے چھے سو یا چانٹی پر اچھا علو اچھا جی یہ دیکھ رہے یہ میکس ہے یہ دیکھ لیجئے یہ ہے جی نیا علو یہ دیکھ رہے ہیں مان سے دیکھا یہ جنہوں تروٹے لگائے ہوئے دیکھ رہے ہیں جی یہ ساڑھے چھے سو رپیہ دری دے رہے ہیں چھے سو رپیہ یہ جو ہے نا یہ ساڑھے چھے سو ہے میکس جو ہے چھے سو رپیہ ہے اور یہ دیکھ رہے ہیں یہ جی بھائی یہ آدو یہ دے رہے ہیں تقریبا ساڑھے چھار سو رپیہ دری نوی رپیہ کلو